تو دوستو سنیں مقتصر مگر اہم معلومات یہ جو پتھر ہے اگر اس پتھر کی گھڑائی اینٹ کی طرح کی جائے اگر اس کو اینٹ کی طرح تراشا جائے جیسے اینٹ ہوتی ہے تو پھر پتھر کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پتھر سو سال تو کیا پانچ سو سال پرانے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس دور میں جو پتھر کا کام ہو رہا ہے وہ بالکل ناکس ہو رہا ہے وہ کیسے یہ جو پتھر ہے لمبائی میں دیکھنے میں ڈیڈ فٹ سوا فٹ ہوتا ہے ایک فٹ کا بھی ہوتا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے اس کی جو اوچھا ہی پتھر کی ہے نو اچھ دس انچ اور ایک فٹ ہے لیکن اس کی جو اوپر چوڑائی ہے پتھر کی وہ ڈیڈ انچ دو انچ دھائی انچ سے زیادہ نہیں ہے اور ایک پتھر سیٹ سے لگایا جا رہا ہے اور دوسرا پتھر اس سیٹ سے لگایا جا رہا ہے اور اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں پتھر بھرے جا رہے ہیں کنکریٹ بھرا جا رہا ہے پھر عام ریت اور سیمنٹ کا مسالہ بنا کر اس کے اوپر دے کر پھر دوسرا پتھر کا ردہ دیا جا رہا ہے تو دوستو میرے کھال میں یہ ناکس بنیاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے بس فائدہ ایک ہی ہے اگر آپ اینٹوں کا بنیاد بھریں گے تو اینٹوں کے بنیاد بھرنے میں آپ کے تین لاکھ خرچ آئیں گے تو پتھر کے بنیاد میں آپ کے دھائی لاکھ خرچ آئیں گا تو دوستو پچاس ہزار بچانے کے چکر میں پچاس لاکھ کا گھر خراب نہ کریں میرا مشارہ یہی ہے کہ بنیاد مضبوط رکھیں اور اینٹوں سے ہی بنیاد بنانا بہتر ہے لیکن وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں ہمارا ہمارا جو تجربہ ہے ہم وہی بات کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درزیں اگر یہ درزیں چار پانچ سال چلی تو کافی ہے کتنا بھی تیز مسالہ سے درز میں بھرا جائے لیکن چار پانچ سال کے بعد پھر اس کی رپیئر کی جاتی ہے یہ درزیں بالکل کھالی ہو جاتی ہیں پھر اس کی درز بھری جاتی ہے مگر کچھ دوست اسرار کرتے ہیں تو ہم بھی پتھر کا کام کروا کر دیتے ہیں پھر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر پلند بھیم دے کر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے اللہ مالکہ آگے خدا سب کا بھلا کرے گا تو ہم دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دو مثالیں آپ سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کون سا کام بہتر ہے تو دوستو یہ دو مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سنیں یہ دو مثالیں پتھر کا کام تو ہم دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلے دکھاتے ہیں پتھر کا کام دنیا دوں میں کیسے ہم اپنے تجربے کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کام ہوتے دیکھے ہیں یا کیے ہیں وہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہے پتھر کا کام تو اس پتھر کو لگے ہوئے ساتھ سے آٹھ سال گزر گئے ہیں تو اب اس کی پوزیشن کیا ہے یہ پتھر ہے دیکھیں یہ پتھر ہے یہ سارا پتھر اپنا کام چھوڑ جائے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ پتھر کا کام پتھر اب بھی کھل رہے ہیں دو سال میں یہ پتھر سارے کھل جائیں گے اگر اس بنیاد پر آپ نے دو تین مندلہ امارت کھڑی کر دیں اور پھر نیچے سے پتھر ایک پتھر نکلا تو ساری بنیادیں نکل جائے گی تو یہ ہم آپ کو مثال اس لیے دے کا سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ ایندہ جو کام کہیں تو اس پر آپ خود دیکھیں کہ پتھر سہی ہے یا بنیادوں میں ایٹوں کا کام سہی ہے تو پہلے ہم نے آپ کو یہ پتھر کی پوزیشن دکھائیں یہ دیکھیں ساتھ سے آٹھ سال اس پتھر کو گزر گئے ہیں تو یہ اس کے سوراک بن گئے ہیں اور یہ مسالہ بالکل کام شور گیا ہے اور پتھر کبھی بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں آپ کو دیوار دکھاتے ہیں جو بنیاد پندرہ سال پہلے رکھی گئی تھی وہ دیوار دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آئیے اس طرف یہ ہے اینٹوں کا کام جو پندرہ سے بیس سال گزر گئے ہیں اس سے دیوار کو آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دیوار سو سال بھی نیچے کھڑی رہے شرط یہ ہے کہ جو اینٹیں ہیں وہ ون نمبر ہونی چاہیے اگر اینٹ آپ کی صحیح پکی ہوئی ہوگی تو آپ سو سال کے بعد بھی یہ اینٹیں نکال کر دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ نے دو منزلہ تین منزلہ امارت کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو دونوں ہی پوزیشن دیکھائی ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی بنیاد میں پتھر صحیح ہے یا ایتنوں کا کام صحیح ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو اگر یہ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں